آج ہم پچاس سوالات آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور یہ موک ٹیسٹ ہے فسٹ اس کے بعد ہم سیکنڈ ٹیسٹ بھی لیں گے اور اس میں پچاس سوالات ہیں اور آپ اس کو دو دن کے اندر اس کے جواب ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا اور سوال کے آگے ہے نمبر ایک سوال ڈال کے اس کا اے بی سی جو بھی جواب ہے آگے اس کو اے ہے تو اے لکھ دیجئے گا بھی ہے تو بھی لکھ دیجئے گا اس طرح سے آپ کو جواب کمنٹ باکس میں دینے ہیں اور ہم آپ کے سب کے نام شامل کریں گے جو جو صحیح دیں گے اور جس کے بالکل پورے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا سب سے پہلے اوپر نام ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں میں ہوں محمد خرشیت خان اردگزب سے تو آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں غالب نے سفر کلکتہ کے دوران کس شہر میں قیام کیا گورکپور میں آزمگڑ میں یا کانپور میں کیا دوسرا سوال ہے بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لب بام ابھی تو یہ شیر اس میں کونسی سنت ہے لفو نشر ہے استعارہ ہے یا تنمی ہے ان تینوں میں سے کونسی ہے یہ علامہ اقوال کا شیر ہے غلان کا مونس بتائیے باندی عورت جنوکر تلاش حق کس کی خدنوست ہے گاندی جی جوالالنہرو یا زاکر حسین کی پانچوہ سوال مندزہ جیل میں اس میں جمع ہے کرسی ہے یا فوج ہے یا کتاب ہے چھتا سوال ہے غلل کے سب سے خوبصورت شیر کو کیا کہتے ہیں حسن مطلع کہتے ہیں حسن غلل یا بیت الغزل کہتے ہیں اسلوب کی جمع کیا ہے اسالیب ہے اسلوبیات ہے اسلوبیں ہیں مندزہ جیل میں سے کون سی کتاب علامہ اقبال کی نہیں ہے بانگ درہ کلم عجم یا بال جبریل مشبہ با کسے کہتے ہیں مکمل مشابہت کو یا جس چیز کو تشبیح دی جائے یا جس چیز سے تشبیح دی جائے املا کی روح سے صحیح لفظ کی نشاندہی کیجئے مضبوط شفقت قلیم مندزہ جیل میں سے کون مزہ نگار نہیں ہے پرینچند پترز بخاری کا نیہ لال کپور اردو عدب کی وہ کون سی سنف سخن ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار عورتوں کی زبان میں ہوتا ہے پاسوخت ہے شہر آشوب ہے یا ریختی ہے اگلا سوال ہے کلام میں کسی مشہور تاریخی واقعہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں حسن تعلیل کہتے ہیں تلمی کہتے ہیں تشبیح کہتے ہیں مزگان کا تعلق کس زبان سے ہے یہ دوستو تین نکتے والا یہ ہے ٹھیک ہے فارسی زبان سے عربی سے یا ترکی سے ہے پندرہ سوال ہے خضر کیا جانے مرگ کی لذت اس مجھے سے وہ آشنا ہی نہیں اس میں کونسی سنت استعمال ہوئی ہے کنایا ہے کنایا میں یہ آیا گا ٹھیک ہے کنایا ہے تضاد ہے تلمی ہے وہ آواز جس سے انسان اپنے خیالات و احساسات کو ظاہر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں حروف کہتے ہیں زبان کہتے ہیں یا مہاورہ کہتے ہیں پنجاب میں اردو کا نظریہ کس نے پیش کیا سید سلمان ندوی نے کیا محمد شورانی یا مسود حسین نے تشریح کی سے کہتے ہیں منتخب حصے کی وضاحت کرنا منتخب حصے کے معنی بتانا یا الفاظ بیان کرنا انیسمہ سوال ہے فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی واحد اور جمع کا پتا چلتا ہے یا کسی جگہ یا چیز کے نام کا پتا چل جائے یا کسی کام کا کرنا یا ہونہ پایا جائے اردو کا تعلق کس سے ہے مغلیہ دور سے ہے علاو الدین خلجی کے دور سے ہے یا محمد بن قاسم کی آمد سے ہے اکیسمہ سوال ہے توتہ چشم سے کیا مراد ہے توتے کی آنکھ بے مروت آنکھ میں چولی گل کھلانا کیا ہے معاورہ ہے یا حرف ہے یا لفظ ہے ابتدا میں قزل کا موضوع ہوتا ہے بہادری کے قصے عشق و حسن اور معفوق الفطرت انعصر ان میں سے کون ہے ابن کی زد کیا ہوگی بنت ہوگی یا بنات ہوگی یا ہمشیرہ ہوگی انبیاء کا واحد کیا ہے فرشتہ انسان نبی پیٹ میں چھرا بھوکنا سے کیا مراد ہے دکھا بازی کرنا چھرا گزانا مار ڈالنا وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جاتا ہے اس میں جمع کہتے ہیں اس میں مونس کہتے ہیں یا اس میں معرفہ کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر حسین نے گاندی جی پر کتاب کس زبان میں لکھی تھی فارسی زبان میں لکھی تھی انگریزی مونس سے کیا مراد یعنی ملول کے کیا معنی ہے مایوس ہونا ہے خوش ہونا ہے اکتانا ہے باگو بہار میں کل کتنے قصے ہیں چار پانچ چھے آزاد بخت کس ملک کا بادشاہ تھا روم کا تھا یا عرب کا یا بدکشاں کا تھا کہاں کا تھا تیسما سوال مضمون صویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں کرپہ شنکر برمچاری کون تھا مکان مالک تھا مصنف کا پڑوسی تھا یا مصنف کا استاد تھا دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز پھر تیرا وقت سفر یاد آیا ان درجہ بالا شیر کس شاعر کا ہے مومن کا ہے میر کا ہے یا غلق کا ہے کبرا کی چوتھی کا جوڑا کس رنگ کا تھا سفید کا تھا سرخ تھا یا نارنگی تھا افثانہ چوتھی کا جوڑا میں حمیدہ کون تھی کبرا کی بڑی بہن تھی کبرا کی چھوٹی بہن یا کبرا کی خالہ ذات بہن تھی غالب نے اپنے مکتوب میں اپنے مکان مالک کا کیا نام رکھا تھا حکیم محمد حسن رکھاتا نواب الہی بخش رکھا یا قاضی صدر الدین سید و حوص کس کا لکھا ہوا ڈراما ہے حبیب تنویر کا ہے آغا حسر کاشمیری کا یا امتیاز علی تاج کا 38 سوال جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گل کرس نے اردو زبان پر کیا یہ قول کس کا ہے مولوی عبدالحق کا ہے یا سرسید یا شبلی کا ہے میر امن نے ملہ حسین وائز کاشفی کی کس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا تھا روضت الشہدہ کا کیا تھا اخلاق محسنی یا نوترد مرسا کے نام سے غالب نے منشی ہر گوپال تفتا سے کیا گزارش کی تھی دلی نہ آنے کو کہا تا یا سیاست میں حصہ نہ لینے کی غالب جدید شورا کی ایک مجلس کی صدارت کس نے کی تھی گالب نے کی تھی یا نون میم راشد نے کی تھی کنیہ لال کپور کا تعلق عدد کی کس سن سے ہے شاعری سے ہے افثانہ سے ہے یا تنظم مزا سے ہے غالب جدید شورا کی ایک مجلس میں نون میم راشد نے جو نظم پڑی اس کا عنوان کیا ہے بدلہ ہے عشق ہے یا پرچھائی ہے گل مغفرت کس کی تصنیف ہے فضلی کی ہے حیدر بخش حیدری یا ابن نشاطی تین سوال کا جواب اس طرح ہیں ناگل لہو کے پھول کا مصنف کون ہے تو جواب حیات اللہ انساری توسرا سوال مرزا شوق کی مصنوی زہر عشق کتنے اشار پر مشتمل تو پانچ سو چھ سٹھ اشار پر تیسرا سوال تھا جنگل کٹ رہے ہیں تھکن اور دو دیئے ہوئے لوگ افثانوں کا خالق کون اقبال مجید آپ سب لوگوں نے صحیح جواب دیئے ہیں لکھنو سے مہک خان کانپور سے بشرا علی امبیٹ کا نگر سے سنہ خان دلی سے محمد مدسر رانچی سے سوفیہ پروی سید تبریز احمد آپ نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے برائے کرم آگے سے جگہ کا نام بھی لکھئے کشی نگر سے دلکش خزالہ پیلی بھیج سے عشرت علی بریلی سے طاہرہ خانم اور لکھنو سے سم الفاطمہ پینتالیس سوال ہے قرط حیدر کے والد کا کیا نام ہے نظر سجاد سجاد حیدر یلدرم یا نظیر احمد بات میں بات پیدا کرنے کا فن کس سن کو کہا جاتا ہے افثان کو کہا جاتا ہے بیر احمد دہلوی کس کی سفارش سے فورڈ ویلیم کالیج میں ملازم ہوئے تھے بیر بہادر علی حسین یکی یا نحال چند لاہوری یا گل کرس کی فرمائش پر شبلی علی گڑ میں کس زبان کے استاد اردو پڑھاتے تھے یا انگریز پڑھاتے تھے یا فارس پڑھاتے تھے شبلی سفید احمد خان کے بہت گہرے دوست تذکرہ گلشن ہند کس سے منصوب ہے مرزا علی لطف کا لکھا ہوا میر من کا ہے مرزا جانے جانے سنفین کہاں قائم ہوا حیدر آباد میں ہوا آزمگڑ میں ہوا یا دلی میں ہوا دوستو یہ پچاس سوال آپ کے لئے ہیں اور اس کو بہت سو سمجھ کے جواب دیجئے گا تب میں اندہت لگا ہوا آپ نے میری ویڈیو میری کلاس سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچا اور